جنوبی کشمیر کے ظل انتناک کے علاقے آرونی بجبیڑا میں گزشتہ ہفتہ یعنی اٹھارہ نومبر کو اسکریت پسندوں کی فائرنگ کے بعد گولی مارکر زخمی ہونے والے دو غیر مقامی مزدوروں میں سے ایک آج سورہ میڈیکل انسٹیوٹ میں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے چل بسا ایک عالی پولیس آفیسر نے کشمیر ہیڈلائنز میٹا نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا ایک شخص جس کا نام چھوٹا پرساد والد نیتھو پرساد ساکینہ بورک پور اتر پردیش ہے زخموں کی تاب نلاتے ہوئے شیر کشمیر میڈگل انسٹیوٹ سرنگر میں چل بسا انہوں نے کہا کہ جنوبی کشمیر کے رکھ مومن علاقے میں دو غیر مقامی مزدوروں کو دہشتگردوں نے گولی مار کر زخمی کر دیا تھا اور دونوں کو علاج موالجے کے لیے نزدیکی ہسپتال میں داکھل کیا گیا تھا ان میں سے ایک نے آج سورہ میڈکل انسٹیوٹ میں دم توڑ گیا کشمیر ہیر دائنگ سرنگر